آپ سب لوگوں کی کوپی ہم نے چیک کر دی ہیں آپ سب کی چیک ہو گئی کوپی اس کا ایک سپنا ہوتا ہے میں نے بھی راجشتھلی میں ایڈمیشن لیا ہے راجشتھلی نے اتنے لوگوں کی فوٹو چھاپ رکھے ہیں تو ہم بھی پاس ہو جائیں اس سپنے کو لے کے ہر سٹوینٹ یہاں آتا ہے سپنا اس کا دیکھنا سبحاوک ہے دیکھا جانا چاہیے لیکن اس سپنے کو کتنے لوگوں کا سپنا پورا ہو پاتا ہے کتنے لوگوں کا نہیں ہو پاتا یہ ایک بڑی بات ہے آج جب میں کوپی چیک کر رہا تھا تو جن سٹوینٹس کی ابھی کوپی چیک کی ہے ان کی کوپی چیک کرنے کے بعد بھی میرے مستسک میں ابھی تک ابھی تک بھی ایک بات چل رہی ہے کیونکہ ان کا ریزیلٹ میں انتیم ریزیلٹ بھی میں جانتا ہوں تو ان میں کچھ اسٹوینٹ پاس ہوتے ہیں اور کچھ فیل ہوتے ہیں جو اسٹوینٹ پاس ہوتے ہیں کسی بھی کوچنگ انسٹوٹ کا کوئی یوگدان نہیں ان کے پاس کرانے وہ تو ایک لیول کے اسٹوینٹ ہیں وہ اس ٹیچر سے پڑھتے ہیں اور آگے پاس ہو جاتے ہیں جو بلکل لور لیول کا اسٹوینٹ آتا ہے اسے پاس کر آکے کوئی انسٹوٹ دکھائے تو جانے وہ تو پاس ہونے کے لیے ہی کیونکہ اس کا اکیڈیمک کیریئر اچھا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوچنگ لیتا ہے اور اس کے فوٹو سارے انسٹوٹ چھاپتے ہیں کچھ اسٹوینٹ صرف جیسے ایک دولہ جاتا ہے نا جو اور باقی صرف براتی ہوتے ہیں دوسروں کو پاس کرانے کے لیے آتے ہیں انسٹوٹ سارے انسٹوٹ سارے کوچنگ انسٹوٹ ان کے پیسے سے ہی چلتے ہیں جو پاس ہونے والے ہیں ان کے پیسے سے نہیں چلتے ہیں فیلیرز کے چلتے ہیں لیکن پرسن یہ ہے کیا کیا جائے ابھی چونکہ جو اسٹوینٹ ہمارے سامنے ہیں اور جو بھی ہے ان میں سے انہی کی بات ہم کریں سب سے پہلے میں رمیس کی بات کرتا ہوں اس نے بڑی امید سے ہمارے ایڈمیشن لیا ہے اور اس کے نمبر آئے ہیں اسی میں سے ساتھ کتنے نمبر آئے ہیں ساتھ جبکہ میں نے بہت لبرل ہوکے اس کو نمبر دے دیئے نہیں تو اور کم ہو جاتا ہے جیسے میں نے عاوکاری عاوکاری راجس کی بات کی اس نے تم برا مت ماننا کیونکہ امپروو تب ہی ہوگے امپروو کرنے کا راستہ ڈھونے ہی ہی ہے یا تم برا ماننے لگو گے کہ میری تو انسلٹ ہو گئی یا ان میں سے کسی سٹوینٹ نے یہ سوچا کہ میری انسلٹ ہو گئی ہے اب وہ پھر وہ پڑھ نہیں پائے وہ کچھ نہیں پائے گا کیونکہ میڈیٹیسن میں بھی گیا تو یہ بچے چلتے رہے میرے یا یہ حالت تو بڑی دکھ دائی ہے جیسے اس نے آنسل لکھا ہے اس نے وہی آنسل لکھے ہیں جو یہ اللو کر کے پاس ہو کر آیا ہو اللو کے جو آنسلس ہیں بلکل ایسے ہی ہیں ایسے ہی آنسل لکھے ہیں تھوڑا بہت اس نے پڑھنے کا جیسے لکھا ہے آبکاری راجسو کو پریباسیت نمنا پرکاس سے کیا گیا آبکاری راجسو ادنے انیس سو پچاس کیا دین راج سرکار کو آبکاری بیباگ سے جو راجسو پرابت ہوتا ہے اسے آبکاری راجسو کہتے ہیں جیسے تاڑی سراب بیر خمیرت یہ اتیادی آبکاری کی سیڑھی میں آتے ہیں یہ کیا ہے کیا لکھا ہے آپ مطلب یہ تاڑی سراب بیر خمیرت یہ راجسو ہے آبکاری راجسو جیرو دی آئے میں اکیلا ایسی کی بات نہیں ہے پھر ایک سب دے ادھین ہندی غلط لکھی ہے کتنے سارے جیسے اس نے نریعت آیات کو راجسو آبکاری ادھینیم راجسو آبکاری ادھینیم ملک کے سندھر میں نمر پکاس سے پروہاست کیا گیا آبکاری ادھینیم انیس سو پچاس کے ادھین نریعت دہرہ دو دہرہ تین نو میں بتایا کہ رائستان آبکاری کی دوارہ رائستان آبکاری ادھینیم رائستان آبکاری ایسی دنو میں آبکاری ایسی بعرض اقباری ادھینیم اور کہ سے کر کے آگے آئی لیل بی کا لیول نہیں ہے اس کا اب اسی کلاس میں اسوک اور ترپی بیٹھے ہیں جنہوں نے پرفیکٹ آنسوس دکھے ہیں وہ پوری جان لگا رہے ہیں یہ بھی پوری جان لگا رہا ہے اب لیا جانے تو ایک سوسی ہے نا ایسا تھوڑی کو نہیں کر رہے اتنا جو پڑھ رہے ہے تو نہیں وہ پڑھ رہے پھر یہ تو تب آئے گا نا جب ان سے ان کے برابر کیسے لائے جائے ہیں ان کے برابر کیسے لائے جائے ہیں جیسے جیسے ایک اس ڈیفنیسن پوچھی اسپریٹ کیا ہے آبکار یہ دنیا 1950 کن تکر نمنا پکاس سے پروازت کیا گیا ہے اسپریٹ بھی سرابی ہوتی ہے جو آس ویدی سے تیار ہوتی ہے ادھکتہ دینک جیبن میں آتی ہے بیٹا یہ ہسنے یوگ کی کچھ نہیں ہے لیکن اس کی کمی نہیں ہے جسے دیکھو میں ہمیزہ اس بات پر کٹاکش کرتا ہوں کہ جو ہمارے دیس کی جو سکھانیتی ہے نا گریب کی سکھانیتی اور امیر کی سکھانیتی میں یہی انتر ہے کہ اسوک تو انیلیو میں پڑھا ہے یہ اپنے ایک سامانی سکول میں پڑھا ہے اسوک کے فادر کے پاس تھوڑا پیسے ہوں گے اس نے پڑھا دی ہے قریب قریب اس نے انیلیو میں پڑھنے کے پانچ سال کا جب لو کیا ہوگا تین لاکھ روپیہ سال منیمم خرچ کیوں گے پندرہ لاکھ روپیہ میں ڈیگری لائیا ہے اور یہ میکزموم میرے حساب سے ڈیگری لائیا ہوگا تو چالیس ہزار پندر لاکھ چالیس ہزار میں بہت انتار ہے پھر اسکولنگ لیکن یہ تو ایک کلاس کومن ہے نا آپ کو میں بہت گہری بات ہے بتا رہا ہوں اور آپ کو چوب سکتے ہیں کیونکہ صبح سے ہلو 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 کیونکہ اگر آپ کا نیٹ میں دیکھتے ہوگی کلاس ہی چل رہی ہے آپ کے نیٹ میں کوئی ایسیو ہوگا نیٹ سوڑا اچھا رکھو بھئی یہ تو پیسے بھی کوچنگ کے کسی سے ادھال لے کر آیا ہے یہ اکیلے اس کی نہیں ہے اب جیسے تاڑی کیا ہے تاڑی ایک سراب ہے جو مو کے برچ یا پاپ کے برچ سے تیار کی جاتی ہے یہ اس کی کوپی ہے پر اس کو بھی وہی ادھکار ہے جو کسی بھی سٹوینٹ کو ہے ہم اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے سٹوینٹس کو جو اس طرح کے ہیں رمیس اس میں گھورانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی پلاننگ کوئی ڈیفرینٹ ہوگی تب تو میں ڈولپ کیا جائے گا اکیلہ رمیس نہیں ہے ایسا دوسرے بھی دیکھ لیجئے برسہ اس کے تینی نمبر آئے ہیں آئی نہیں ہے وہ ابھی آج کلاس میں نہیں ہے اس کے ماتر تین نمبر آئے ہیں اسی میں سے تین ہلو ابھی مت کر کیا کر یار فون نہیں ایسے مت فون کیا کر کلاس میں ہوتے ہیں اس کے تین نمبر آئے ہیں بہت دکھ ہوا ہے اس بات کو دیکھ کے جیسے آبکاری راجستو کی اس نے بھی پرباستہ لکھی ہے رائستان آبکاری ادنیم مادک اوسدی کے سنبند تصم پربت کسی بیدی کے آدھار ہوتا ہے نہ تو کوئی سینٹنس ہے نہ کچھ ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے پھر لکھا ہے اس نے نریات آیات کو رائستان آبکاری ادنیم رائستان کے بہار آبکاری یوگ دبستووں کو ہو جانا دھارہ کے انترگت ادنیم آبکاری نریات یہ اس نے ڈیفنیشن لکھی ہے نہ تو اس کو کوئی سینٹنس ہے نہ تو کوئی سینٹنس ہے نہ سینٹنس اسٹیکچر ہے مطلب لکھا سارے کشنس کی سیدھی ہے اس کا باقی بنیاس ہی نہیں ہے مطلب لکھنا کیا چاہتی ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اس نے دس میں دس لائیے اوبجیکٹر میں تھا لائیے ہیں نا سائد ایک دن لائیے ہو ہندر پرسینٹ سکور بھی کیا لیکن اس میں اس کا باقی بنیاس نہیں ہے نہ ہندی صحیح ہے مطلب لکھنا چاہتی ہے مطلب لکھنا چاہتی ہے لیکن کیا میں بہت ساری چیزیں اور تو لیکن تینی نمبر آئے ہیں بہت کم ہیں یہ دکھ کا بھی سہ ہے ایک دیپانسی ہے ابھی بھی کلاس میں نہیں ہے اس نے سراب کی پریباسہ آگے لکھا ہے رائے ستھار آبکاری ادنیم کی انسار ڈیس لے آگے سراب سراب ہوتی ہے سراب کی پریباسہ پھر اس نے تاڑی کی پریباسہ لکھی ہے یہ ایک پرکار کی کم ایلکوال کی بیئر ہے جو ناریل کے برکس سے پرابت کی جاتی ہے بات نہیں بھائی رائے ستھار آبکاری ادنیم انیس سو پچاس میں مادہ کو سدی درب کی جائے لکھائے درسیوں میں سامل ہیں سراب سراب یہ دیپانسی کی ستھی ہے ہو سکتا ہے اس میں دیکھ رہی ہوگی مرلی آیا نہیں ہے ایک چیز جان رکھنا یہ گونوں کا سیلیکشن ہے آئے بھی نہیں ہے آئے بھی نہیں ہے جیسے اس نے لکھا ہے خمیرت سراب کی ڈیفنیشن نے اس نے لکھی ہے بائن مالٹ نسیلے پدار سے ملا کر ایک درب میں بنا جاتا ہے رائستان راوکر یدنیم اسپریٹ اسپریٹ آسون سنڈرمیت ہوتی ہے باقی بنیاس دیکھئے گا ید کوئی بیابرتی میں اس نے لکھا ہے ید کوئی عوید آبکار یوگ بستو پتنی لپک سیوک کے کبجے سے پرابت ہوتی ہے ید پتنی کے کبجے میں ہے تو پتی کے ید لپک کے کبجے میں ہے تو لپک کے یا سیوک کے سیوک کے میں ہے تو لپک کے پتہ نہیں کیا لکھا دوسری لکھا ہے آبکار یوگ بستو کا آیات راج سرکار کے پکش میں لاب پرد ہو وہاں لکھایا تھا میں نے تو نہیں لکھائی یہ سب بات ہے ان بچوں کا میں تو سرک رہ گیا ان کو دیکھ کے کہ یار یہ کیسے یہ کیا کر پائیں گے دور دور تک ملپ بہت محنت کرا کے پری پاس بھی ہو گیا منز میں ان کے ایک جھٹکے ماؤٹ ہو جائیں گے ملی کے ساڑھے آٹھ نمبر ہیں ہر سل آیا ہے نو تم پہلے ہندی میڈیم تھے گیا پہلے شروع میں ہندی میڈیم تھے شروع سے انگلیس میڈیم ہیں تو آپ کی ہنڈرائٹنگ بہت گندی ہے میرے کو بہت دم لگانا پڑا ہے اس کو سمجھنے میں سینٹینس اسٹیکشلس گلت ہیں پہ تم نے کچھ رٹا آئے تو اس وجہ سے تمہارے نمبر اوروں سے زیادہ ہیں ان سے زیادہ ہیں پہ تم نے بھی وہ زیادہ کوئی انتر نہیں کیا جیسے فرمنٹیڈ لکھر ریفورس ٹو بیئر ڈیفائنڈ انڈر سیکشن تھری کلوز پہلے لگایا ہے اور میں دہ راجستان ایکسائز ایکٹ کیا لکھا ہے یہ کیا ہے سینٹنس کیا ہے میں نے لکھ دی ڈیفنیشن فرمنٹیڈ لکھر means wine پچاری فرمنٹیڈ تاری اینی ایک ایک تیور انگیکہ اللہắt اللہ ہی نے دیکھو یہ تو میں تمہیں صرف ایک وہ بتا رہا ہوں اور بھی یہ سب ایسے ہی ہیں صرف ایک یہ بتا رہا ہوں کہ اسیتی کیا ہے اور جو ایکجام نہیں دینے آتے نا وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں ان کے بھرم پیدا ہو گیا ہے کہ پاس ہو جائیں گے یہ بچے کم سے کم سہاسی ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا جیرو بھی آتا تو بھی اسے پروٹت کرنے کی چھمتا ہے کچھ کرنا کیا جا سکتا ہے جو ایک قدم چلائی نہیں اس کی یاترہ تو کیسے پیری ہوگی اس کی یاترہ سمبہ بھی نہیں ہے کم سے کم انہوں نے سہاس تو کیا چاہے یہ دو قدم چل پائے تھوکر لگ کے گر گئے لیکن انہوں نے سہاس کیا پیپر دینے آئے ان کا پیپر چیک ہوا جو نہیں آئے وہ دھوکے باز ہیں اور وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بہت سارے سٹوینٹ ہیں صرف کلاس لینا چاہتے ہیں یا objective question کرنا چاہتے ہیں ارے objective میں بہت سارے پاس ہوں گے کتے پاس ہوں گے ایک سو اسی انٹو پندرہ کتے ہو گئے ایک سو اسی انٹو پندرہ ہم ستائیس سو پاس ہوں گے اور وہ ستائیس سو جس دن ان کے ریزلٹ آ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ سر ہم ای پی او میں پری پاس کر دیں ہم بہت خوش ہیں اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو اصلی اگزام ہے وہ تو اب ہونا ہے ایک سو ستائیس صرف صرف اور صرف کس طرح کا اگزام ہے ستائیس سو جو پاس ہوئے ہیں they are eligible to take the exam only وہ exam دینے لائق ہیں یہ چھٹنی کی گئی ہے انہیں ہٹا دیا گیا ہے اصلی exam pre نہیں ہے پری تو ایک qualifying test ہے کہ یہ دینے لائق دینے لائق نکال لو سارے حق کو ایک بار ہٹاؤ انہوں نے ایک طرح سے جنہیں فیل کر دیا انہیں کچھرا سمجھ لیا ستائیس سو کے ستائیس سو بڑے خوش ہو جائیں گے ہم پاس ہو جائیں گے دیکھو اب ہم ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اسٹوینٹ ہیں انہیں اسٹوینٹس کو کمپٹیشن میں لائے جا سکتا ہے یہ یہ سوچیں گے انہیں تیہ کرنا ہوگا کہ یہ کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہیں یا صرف اپنا من سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے بھی exam کا فارم بڑھ دیا ہم نے کوچنگ جوائن کر لی اور ہم پاس ہو جائیں گے من سمجھا کر دیکھ رہے ہیں پہلی بات آپ نہیں جائیں گے آپ کی کوپی جائے گی کیا جائے گی کوپی جائے گی تو کوپی میں سب ہندی میں لکھوں گا انگلیس میں کچھ نہیں لکھ رہا جو کچھ بھی آپ نے تیار کیا ہے وہ پٹھنی ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے readable پڑھنے یوگی ہونا چاہیے اگر آپ پڑھنے یوگی نہیں ہیں تو کیا کرے گا یہ ہر سال کی کوپی چیک کرنے میں میرے کوئی سب سے ہاں ٹائم لگا ہے کیوں کیونکہ اس کی ہندیٹنگ ساف نہیں ہے پٹھنی ہونی چاہیے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا دوبارہ سے جو محنت چھوڑ آئے ہو نا نا جو نیم میں جو اینٹیں لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگیں ہیں انہیں اینٹوں کو دوبارہ لگانا ہی ہوگا انہیں تھا تو یہ تمہارے لئے صرف سپنا ہو جائے گا کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے دیس ور کے سارے ٹیچرز سارے ٹیچرز میں ایک ہی نہیں کہہ رہا انکلوڈنگ میں سارے ٹیچر بھی ان کے ساتھ لگ جائیں روز اچھا پڑھائیں تو بھی پاس نہیں کرا سکتے یہ ایک ٹیپ کی کستی ہے کیا ہے یہ کستی 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 کا مطلب کیا ہے دو چیز سکتی اور داؤں پیچ جن چھاتر جو سکتی سے لبا لب ہیں دوسری انہیں داؤں پیچ بھی آتے ہیں داؤں پیچ مطلب ان کو چیزوں کو پرستک کرنا آتا ہے کیسے لکھنا ہے سکتی سکتی کا مطلب ہے کہ اتنے لمبے سمیہ تک انہوں نے جو کچھ بھی ان اپنے مائنڈ میں ڈالا ہے وہ سب نیٹ ان کلین ہیں ان بچوں نے ڈالا ہی نہیں انہوں نے صرف ڈگریان لی ہیں ایک ایک اسطحان پر کھڑے ہو گئے آکے کہ ایم آلسو ایلیجیبال فار ڈس ایگزامنیشن آئی ہیب اس ڈگری ڈگری ہے ایلیجیبال بھی ہے لیکن کومپیشن فیلیجیبال ہے تو ان کی ہنڈائٹنگ ایسی ہونی چاہیے انہیں کیا کرنا پڑے گا یہ ایڈیشنل ہے یہ کومپیشن سے جتنی باتیں لیکھ رہا ہوں یہ ایڈیشنل ہے جو کومپیشن کلاس چلے وہ تو چلی رہی ہے کم سے کم چار پیج دو ہندی کے ہیں اور دو انگلیس کے ہیں لکھنے ہی ہوں گے کم سے کم زیادہ لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ تو کرنے ہی ہوں گے کوپی اور صرف بیر ایکٹ کی کوپی دوسرا دوسرا کچھ بھی کوپی کرنے کی ضرورت نہیں important section دوسرا ہنڈائٹنگ آپ کی ٹھیک ہے تو جو آپ کہنا چاہتے ہو اسے کہہ سکو گے دوسرا ہے واقع ونیاس واقع ونیاس کا مطلب کیا ہے sentence structures جو کچھ بھی تم کہنا چاہتے ہو چھوٹے چھوٹے sentences میں کہنا سمجھو کیسے کہو گے واقع ونیاس اس واقع ونیاس کے لیے کہ آپ کیا لکھتے ہو اس کا سہیوگ لینا پڑے گا کسی نے کسی ہندی کے سکھ شک سے آپ کا جو بھی ہے واقع ونیاس بہت بندہ ہے پتہ نہیں چلے کیا کہنا چاہتے ہیں تیسرا نیوم تم لکش میکزمم لکش لکھکے تو کچھ ہوگا ہی نہیں مطلب minimum target پروڑام بنانا پڑے گا نیوم تم لکش پروڑام بنانا پڑے گا نیوم تم لکش پروڑام کا کیا ہے کہ یاد ہے آپ سب کچھ تیار کرنے کی کوشش کرو گے دو دو چاچا نوٹس اور یہ سب کچھ کرو گے تب تب بلکل نہیں ہو رہا میند ملکش پروگرام کیا ہے کیونکہ تمہارے پاس اولیڈی ایڈیشنل بھار ہے اس کا کیا ہے صرف بیئر ایکٹ میں کہتا ہوں میرے نوٹس بھی نہیں صرف بیئر ایکٹ اور بیئر ایکٹ میں بھی only important learn by heart صرف رٹو رٹنا ہی ہوگا آپ پہ option ہی نہیں ہے کچھ بھی don't read the case laws don't read other things don't read guides notes only the بیئر ایکٹ یہ منیمم پروگرام ہے جب یہ آپ کا ہو جائے تب بات کرنا آگے کا اس کے بعد شروعات میں کسی کے نوٹس کسی نے اچھا لکھا دیا ان پہ جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ڈیر ایکٹ کو جو مہتپون ہے جیسے اس میں 75 سیکشن ہے نا آپ کو ماتر 40 سیکشن پر فوکس کر کے پہلے ایک بار 40 سیکشن ایسے ہو جائے کہ ان میں سے صرف کچھ بھی پوچھو لکھ بھی صحیح دوں گا پڑ بھی صحیح لوں گا صرف 40 بیسے ایک بات بتاؤں 95% پوششن پیپر ان 40 میں سے ہی آئے گا لیکن چونکہ کامپٹیشن ہے 5% پیپر ان 40 کے باہر بھی آ سکتا ہے آتا بھی ہے لیکن آپ کے پاس option ہی نہیں ہے آپ تو بس صرف اور صرف اتنا ہی کریے جیسے مان لو IPC پڑھنی ہے تو IPC میں 179 appliances کوششن رکھنی ہے ہا کوششنگ موسیقی بھول جاؤ 167 only 100 موسیقی بھول اتنا جو منیمم منیمم کر کے چھوٹ گیا ہے چھوڑ دو کرنا ہی پاؤ گے نیونتم پروگرام پورا ہونے کے بعد آپ کا سمیہ مل جائے کچھ ہو جائے تو ہی کر پاؤ گے کارن کیا ہے جو اسٹوڈنٹ 76 78 لا رہا ہے اور جو 8 لا رہا ہے یہ بھی اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں اور اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں یہ بھی اپنے 24 گھنٹوں میں سے 15 گھنٹے دے رہا ہے اور یہ بھی 15 گھنٹے دے رہا ہے پھر کہاں کریں بتاؤ کیسے نکالوگو ٹائم تو برابر ہے اس کو بیٹ کیسے کرو گے اس کو بیٹ کیسے کرو گے بتاؤ ٹائم تو اتنا ہی لگا رہا ہے یہ کونسا کم لگا رہا ہے یہ اتنا خوش تھوڑے یہ تو جیادہ سجگ ہے یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے تو اس کلاس کے علاوہ بھی تو کہیں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں بیٹھے ہوں کیاری کر رہے ہوں جو ان سے بھی اچھے ہوں برابر ٹائم لگا رہے ہیں لیکن یہ پورا پڑھ سکتا ہے یہ پورا پڑھی نہیں سکتا یہ پورا پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسکور اور نیچے گرے گا کیوں کیونکہ سارا کچھا کچھا پڑھے گا کیونکہ یہ اس میں سے قریب قریب ٹونٹی فائب پرسنٹ ایریا سے اچھے سے واقع ہے اسے اپنے آپ نہ پوچھو کسی بھی ایکٹ میں سے ٹونٹی فائب پرسنٹ پہلے ہی آتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا جیرو ہے یہ پورے میں جیرو ہے اس کے لئے تو ہمیں سلیبس کم کرنا پڑے گا اس سلیبس پہ اس سلیبس پہ اسے کوشس کرائی جائے گی اس میں لڑانے کی یہ سمبب ہے کہ اس کے بابزود بھی یہ پاس ہو جائے یہ تو ہوگا ہی ہوگا یہ تو ہوگا ہی ہوگا یہ بھائے یہ گلتی نہ کرے کہ اس بھول نہ جائے کہ میں تو آگے ہوں انہیتہ تو پھر تو کھرگوز والی بات ہو جائی جب بھول گیا کہ نہیں نہیں میں تو آگے ہوں میں تو کری لوں گا یہ بھولتے ہی ربڑ ہو جائے گی بلکہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو ٹارگیٹ تھوڑے سے اور چیز ان کی اسٹیٹیجی الگ ہے اور اس کی اسٹیٹیجی الگ ہے ان کو ٹاپ ٹونٹی یا ٹاپ ٹین کی بات سوچنی چاہیے سیلیکشن تو ہوگا یہ ہوگا ایسے اسٹیوینٹس کو ٹاپ ٹونٹی ٹاپ اس سے فائدہ کیا ہوگا پوری لائف اپنا پرموشن پہلے سے سیٹ کر دیں گے اب دیکھو اس میں ریجرویشن کی بھی استطیع ہے استطیع یہ ہے کہ اس کیٹیگری میں اس کیٹیگری میں جس بچے کے آٹھ یا پانچ یا تین آئے ہیں اس کی مان لوں کو کیٹیگری ہے یا یہ اس سی میں آتا ہے یا اس ٹی میں آتا ہے یا او بی سی میں آتا ہے یا ویڈو ہے یا ڈیجرٹیڈ ہے تو اس کیٹیگری میں بھی اس کا کومپٹیشن اتنا ہی ہے وہاں لینا تو ایک ہے لیکن پچاس ہیں وہاں پہ لوگیں کس کو بولو اس کیٹیگری میں بیس اچھا اسٹوینٹ تو ہے ہی آویلیبل ہے چوتھی بات جو بہت امپورڈنٹ ہے ہر روز یہ چھٹی لے لے تو کوئی کام چلے گا اس کے لیے چھٹی جہر ہے چھٹی جہر ہے جبکہ یہ چھٹی ہیں زیادہ لیتے ہیں انہوں نے اپنی ہولی کی چھٹی پہلے ہی کر لی میں نے کی نہیں اس سے پہلے ہی کر لی آئے نہیں میری برائیاں بہت سارے اسٹوینٹ کر دیتے ہیں لیکن اس سے کوئی بسیش اثر نہیں پڑتا میں ایسی کٹ بھاسا کا اوپیو کرتا ہوں میں کمار ہوں اور وہ کچھے گھڑے انہیں سوروپ تب ہی دے سکتا ہوں جب میں کچھے گھڑے ان کے لیے چھٹیاں جہر ہیں انہیں چھٹی نہیں کرنے دوسری ان کے لیے ان کے لیے ایک بیچار میرے دماغ میں صبح سے چل رہا ہے کلاس کے علاوہ یہ صرف اپنے گھر پہ صرف سو لے جائیں آٹھ گھنٹے کی ایک ایڈیشنل ان کی کلاس لگائی جائیں ہر دو گھنٹے ہی کلاس اس میں کچھ یاد کروانے کا وہیں تیچر بیٹھا ہے انہیں یاد کروا دیا پھر بٹھا دیا کیونکہ یہ بہت ساری چیز ہمیں کمجور ہیں ان کے منڈ کا اس طرح کا اپیوک کیا جائیں الگ سے چار ٹیچر لگا دی جائیں ایک کنرل کے کچھ چیزوں کو تیار کر رہا ہے ایک کچھ کر رہا ہے کلاس کے بعد مطلب ان کی کلاس ساڑھے بارہ بجے تک لی جائے اور بارہ بجے تک اور ساڑھے بارہ بجے سیلے کے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے تک یہ دوسرے ٹیچر دو دو گھنٹے کے چار ٹیچروں کے وہ ٹیچریں کو یاد بھی کروائیں گے آدھا گھنٹہ پڑھایا جاؤ اسے یاد کر رہا ہے پندہ بیس ایک ڈیڑھا گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کا یاد کر کے میرے کو سنا دنا جاؤ پھر یاد کر کے سنا دنا لیکن it will be very costly کہ میں ایسا کرتا ہوں تو really it will be very costly ان کے لئے الگ بیوستہ کی جائے ایک الگ لیبریلی کر دی جائے وہ سارے اسٹوینٹ اس لیبریلی میں بیٹھے ہیں ساڑھے بارہ بی سے ساڑھے آٹھ بی تک بیٹھے ہیں اور وہ اپنے سریر کا ایسا اپیوگ نہیں کر سکتے تو یہ مان لوگ کو کمپیشن پاس بھی نہیں کر سکتے وہ کمپیشن پاس نہیں کر سکتے دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں اپنی اپنی کچھ بات سیئر کرتا میری سکولنگ اچھی ہوئی آئی آئی ٹی کی تیاری کر رہا تھا نائنٹھ سے ہی چار ٹوشن لگائے دھر بار مجھ پتہ نہیں چلتا تھا سبج ساڑھے چار بجے سے شروعات ہوتی تھی اور رات کو دس گیار آر بیت چکر گھنی ہو جاتا لیکن کیا تھا کہ جو پیپر آتے تھے آئی آئی ٹی کے اچھا اس سمیہ کوٹا بھیجائی نہیں وہ نہ نہیں وہ نہیں بھیج سکتے کوئی اٹھا لے جائے گا یہ لے جائے گا میں نے اس پیپر کو دیا تو صحیح بتا رہا ہوں پیپر میرے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا پھلے اوپر ایک سٹکے سے باؤنس نکل گیا جب میرے سے پوچھا میرے دادا جی نے کیا ہوا میرا تو ہو گئی نہیں پیپر اتنا لیندی تھا اور وہ پورا پیپر میں کری نہیں پایا سپیڈ نہیں تھی ہمارے تیچرز نے سپیڈ بہ کوئی کام ہی نہیں کیا وہ تو صرف ٹگنومیٹری کرا رہے تھے آرگینک اناؤرگینک کیمسٹری کرا رہے تھے لیکن ان کا کوئی کام نہیں تھا انہیں تو چار پیچر علالغ تھے دو سوبر ٹوشن ہوتے تھے دو سام ٹوشن پیوری پہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا جن کو میں نے سول کیا پتہ لگا آدھا ہی پیپر ہو پایا آدھا پیپر پورا چھوٹ گیا ہمیں کیسا پیپر ملتا تھا ایک پیج کا وہاں پیپر ہی آیا تو بیس پیج کا وہ تو باؤنسر اوڑ گیا ایک جھٹکے میں کہ یہ پیپر ہے یا کتاب دیئے لیکن اپنے کو یہ سوچ کے ریفرم کرنے کے لیے پہلے تو ان اسٹووینٹ جب میں گیا ان اسٹووینٹ پر ایک جھٹکے میں تراؤس لگا دیا جن اسٹووینٹ جو تھوڑی سی کمجور کٹیگری کے تھے جو صرف ٹائم پاس کمجور کیوں تھے وہ ٹائم پاس کرتے تھے چلو فلم دیکھنے چلو چلو پاس سٹینٹ پر کھڑے ہوں گے وہاں لڑکیاں آ رہی ہوں گی اس کے پیچھے سی ٹی بجائیں گے اس طرح کے نیچر کے اس طرح کے نیچر کے لڑکے تھے سب سے پہلے ان سے انہیں ریموو کیا کہ نہیں یہ اپنی کیٹیگری کے نہیں ہے اور ایک دم سٹاپ کر دیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا انہیں سٹاپ کرتے ہی سمیہ ملا اور میں آپ کو بتاؤ انٹرویو بھی دینے گیا میری گلتیوں کی بجے سے آج بھی سویکار کرتا ہوں صرف میری گلتی کی بجے سے میرا سیلیکشن نہیں ہوا دوسرا کوئی ریسپونسیبل نہیں تھا میری پریشتیاں بھی ریسپونسیبل میں انہیں ٹھہرا ہوں وہ نہیں میں ہی جنبیدار تھا میں نے اور کمی بھی کی جنہیں میں سیئر نہیں کر سکتا ان کی بجے سے نہیں اور پر میں آپ کو روکتا ہوں کیونکہ میں اپنے آپ کو بیٹھا دیکھتا ہوں اس کلاس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں لیکن لیکن یہ جرور کیا جب تیہ کر لیا کہ کچھ چیزیں جب میرے لئے ہرڈل بن نہیں تھی جیسے میرے بڑے لمبے لمبے بال رکھنے اور اس طرح کا سوک تھا جیسے یہ ہر سل رکھ رہا ہے ایسے ہی لمبے چھو 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 سکانچ کے سامنے بال کارنا ایک دن بھاو آیا کہ اس میں ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے میں گیا نائی کے پاس تو بیٹھا رہا سب لوگ میں نے کہ آپ اس طرح سے سارے کیوں کیا بات ہوئی میں کچھ نہیں ہوئی ہے صرف بال کٹ میں پہلے بھی میں اس کے پاس جاتا تھا بڑے چاو سے بنواتا تھا نہیں ایسا کر لے میرے پاس ابھی تک وہ فوٹو ہے میرے جیم میں جسے میں نے پورا اس طرح لگوا دیا میں دیکھا روز کے چینج کپڑے پہننا بھی پیم بیسٹ کر رہا ہے یہ تو میری سکل ہے جب میرے بال ہوتے تھے ٹھیک ہے اور یہ وہ سکل ہے جب میں نے اس طرح لگوا دیا یہ سب پڑھائی کے لیے کیا یہ سب پڑھائی کے لیے کیا ایسا نہیں کیا صرف ڈگری ارجی کر کے میں نہیں آیا کسی بھی ایکٹ میں پارنگت ہونے کے لیے میں بھرپور پیراس کیا آپ سوچو کہ میں جی کے پڑھنے کے لیے سوال لاکھ روپے لگا ہے کتہ سوال لاکھ ایک سبجیکٹ ہو پڑھنے کے لیے اور یہ نہیں چلتا تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا انگلیس کی جو کلاس یہاں ہوتی ہے وہ تو ایک کلاس ہو گی جو کلاس آپ کی سلیبس کو کمپلیٹ کرائے گی لیکن جب نیم اتنی کمجور ہے جس میں دو سینٹینس لکھائے جائیں تو سینٹینس نہیں لکھے جاتے اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا ایڈیشنل افرز کرنے پڑے ایڈیشنل افرز کرنے پڑے دیکھو ایک ایگزامپل سے سمجھو کچھ چیز ایک آدمی تیس منٹ ایک آدمی تیس منٹ پڑے کہیں چائے کی تھڑی پہ چائے کی تھڑی پہ بیٹھ کے نکالتا ہے دوست ایک طرح سے 15 گھنٹے ایک طرح سے 24 گھنٹے کا دین جس میں سے آپ سوتے ہیں آپ اپنے نتی کرم کرتے ہیں آپ پہ کام کرنے کے تو مات 15 گھنٹے ہوتے ایک دن ایک دن وہ پورے دن ایک مہینے میں چاہ پیتا رہا ایک طرح سے پوری سال میں وہ 12 دن چاہ ہی پی رہا تھا تھڑی کو بیٹھا تھا بارہ دن بہت ہوتے ہوں سٹاپ کر یہ ایسے سمیہ کو نہیں بھائی یہ تو ہم نہیں بگا سکتے کسی بھی سمیہ کو سٹاپ کر دیتے اس طرح ہے آپ کو اپنا دس منٹ بھی نہیں گھر آپ رہنے چاہیے یہ کن کے لیے بتا رہا ہوں اس اس کا چل جائے جائے کا پھر بھی چل جائے یہ کنٹینیو ایسے کرنے والے سٹوینٹ صرف اپنے میریٹ کی سوچیں سیلیکٹ ہوں گے سیلیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں ہے جو مینز کے پیپر دینے میں ڈرتے ہیں کیا پتا ان کی ستھی یہ ہی نہ ہو تو چوتھی بات میں نے چھٹیوں کی سمبند میں بتائی سیلیکشن کے اگزام میں آپ سوچو کہ چھٹی میرے دون اٹیمٹ میں چھٹی کیسے لی مئی مہینے 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 پلیمس ہوتا تھا پلیمس ہوتے ہی میں نے یہی دیئے رائی ستھام میں دیئے جیپر میں دیئے میں اپنے گھر چھٹی پہ جاتا تھا اپنے پتا جی سے مات جی سے ملے مات تین دن کے لئے اور تین دن بعد وہ جانتے تھے اب یہ سال بھر بھر نہیں آئے اور میرے پاس کوئی فون گو نہیں ہوتے تھے موبائل نہیں ہوتا تھا ہر گھنٹے موبائل پر بات کرتے ممی پاپا سے چھٹی جا رہے سب ان کی سکل دیکھ نہیں ہے انہیں آپ سکل دیکھ نہیں ویڈیو کول پر دکھا دو انہیں ویڈیو کول پر دکھا دو وہ الگ بات ہے کہ آپ کی ممی آپ آپ کی گالوں کو چھوکے دیکھیں گے آپ ممی گال چھوکے دیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ بات ہے جتا پسر نہیں کرو تو بھائی یہ کوئی سمبھاونا نہیں پانچویں بات ان کو ایک کام اور کرنا پڑے گا ایک ہی ڈائریکشن منہ کیا ایک من کا جو دو من کے ہیں وہ نہیں ہوں گے جیسے ایک بار ہم ٹور میں ہمارے سارے سٹوئنٹس کے ساتھ ہم ادائپور گئے پہلے گئے تھے آرجس کے بچے تو گاڑیاں تھیں انہوں باں میں میرے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا تھا تو وہ لڑکا میرے سے مسلم ہے تو وہ میرے سے کہنے لگا سر اس میں جو پارلر ہے نا اس میں بہت کمائی ہے میرا من تو یہ چلتا رہتا ہے کہ کب پارلر کھولو میں نے کہا تو یہ آرجس نہیں بنے گا کہ سر کیوں میں نے کہا پارلر تیرے دماغ میں چل لائے بھائی تیرا آرجس بننا سمب نہیں ہے وہ پہلے ایک دو بار دیا اس کا نہیں ہوا میں نے اس سے ساکھ کہتے نہیں بن پائے سر آپ ایسے کیسے کہتے ہو آپ تو ایسے سر سب سب کہ میں سپارلر کھولوں گا وہ ہی کھل جائے گا پتہ ہے جیسے میں کہتا ہوں میں ہی جمعیدار تو یہ جو بات لکھی ہے نا منیک کیا یہ میرے اسفل کا ایک ہی کارن ہے میں بھی ڈائیورٹ تھا میں کچھ کچھ دوسری چیزیں بھی سوچ تھا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو من تو میرا تھا نا تو میں ہی جمعیدار اس کے علاوہ دوسرا کوئی جمعیدار ہی نہیں تو یہ جو استطی ہے وہ نہیں ہونے چاہیے کبھی آپ سوچنے لگ جاؤ کہ آئی بی ایڈ کا کوئی اگزام آ رہا ہے تیچر بھی دے دیں گے یہ نہیں ہو آپ کوئی دوسرا چیزیں آتی ہیں کیا ایک لکش ہو گیا ایک تیچر ہو گیا ہر روچ گروہ بدلتے رہتے ایک گروہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا گروہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ بن گئے وہ تو ہیں ہی صحیح ایسے گروہ جو جیسے میں کسی کو دوسرے کو سلا نہیں دیتا کہ میرا اشترون نہیں کیوں دو میں اس کو سلا کیونکہ اس کا کوئی اور گروہ ہوگا نہیں تو پھر وہ گروہ گھنٹال ہو گیا آپ کو بسوائش کرنا پڑے گا آپ کو اس گروہ کے یہ دیکھ نہ پڑے گا کہ کیا یہ کنی اور لوگوں کو اس طرح کی سفلتا دلوا پایا یا صرف کہنے کے ٹریک ریکارڈ ہے تو آپ نے بنا لیا اب چاہے دنیا کا کوئی بھی آجائے چینج نہیں ایک لب تو اپنے گروہ کی ایک مٹی کی مورتی بنا کر مٹی کی مورتی سے پوچھتا جا کے ایک لب بھی کہ اچھا اس کو ایسے نشان لگاؤں اپنے من میں کہہ دے تھا مٹی کی مورتی تو کیا بولے گی لیکن اس کا بھاو تھا کہ میرے گروہ جی ہی بول لے ہاں لگا ایسے مت لگا ایسے لگا تو اس کی انتر درستی انتر چیتنا اس کو یہ صحیح کر رہی تھی اور جس گروہ کو اس نے مان لیا تھا اس کے دماغ میں اس لیول پر مان لیا تھا کہ اس کے دماغ میں درونا چارے کے دماغ سے ہی وہ چیزیں اس کے نردیس پہنچ رہے تھے یہ بات درونا چارے کو بھی نہیں بتا تھے جب آپ اس لیول پر کسی کو مان لیتے ہو درونا چارے کو خود بھی نہیں بتا تھی کہ میں ہی سکھا رہا اس کو اس درونا چارے کے دماغ سے ہی اٹھا رہا تھا ساری چیزیں تو آپ میں ایسا بھاو کہ اس کسر کرا دیں گے یہ منع کے ہر چیز میں ہونا چاہئے آپ کا ڈیوائیڈ مت ہو جانا جہاں دویدہ ہے دویدہ ناس کر دے ہم کدھر کے بھی نہیں رہے تو جو اسٹوڈنٹ جو اسٹوڈنٹ دویدہ بھی ہے اور یہ لیکن یہ اس میں پرمی شیول نہیں ہے ان کو نہیں لینا ہے ان کو نہیں لینا کیونکہ ان کے لیے وہ ٹائم پیسٹن پروگرام ہے یہ صرف ان کے لیے ہی ہے چونکہ انہیں بہت چھوٹی چیزیں ان کی جو نیم کچھی نیم ہے اس کو پرفیک کرنا ہوگا اور بھی دیکھیں گے کون کون ایسے سٹوڈنٹ ہیں تو اس لیول پر کمجور ہیں ان کو پکا کھرنا ہوں یہ ہم بنائیں یہ دماغ میں ہی چلتا رہا صبح سے ہی کیا یہ بچے کیسے پاس ہوں گی یہ تو ہوں گی چاہے میں انہیں مورک بناوں کہ نہیں نہیں تم تو پاس ہو جاؤ گے چاہے کوئی اور بنائے جھوٹ بولا ہے نہیں نہیں آپ تو سیور سیلیکٹ ہو جاؤ گے جھوٹ بولا ہے جب تک نیچے جو نیم ہے وہ مجبوط نہیں کی جائے گی تو کوئی پاس نہیں کرا پائے گا اور وہ نیم کی ساری کمجوریاں لکھی جائیں گی اور وہ پوری کرنے ہوں گے اب میری باتیں پوری ہو گئیں کیونکہ پھر ان کا مانوٹ لیول پر کچھ چیزیں ہیں انہیں کریں گے آپ میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو آن لائن والوں میں سے بھی کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو اس بات کو پوچھ سکتا ہے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے آپ کے پرشن ہونے چاہیے بتاؤ کیا کہہ رہے تھے آپ جو بات میرے سے کہہ رہے تھے اسی بات کو پوچھ سکتے ہیں یہ تمہارے بھائی بہن ہی بیٹھے ہیں ان سے سربانی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ تو ہو بیٹا اس نے میرے سے ایک کوشن پوچھا سر میں بہت یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا ایک چیز بتاؤں میں آپ کو ان کو بھی تف یاد ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ان کو دیکھتے یاد ہو جاتا ہے یہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں آپ بھی اتنی محنت کرتے ہو لیکن آپ میں اور ان میں انتر کیوں آ جاتا ہے انتر کیوں آ جاتا ہے آپ نے چیزوں کو یاد کرنے کا پہلے کبھی ابھی حسن نہیں کیا ایک بات دوسری بڑی بات جو سبدا ولی ہے نا وہ آپ کا mind پیار نہیں ہوتا اسے پکڑنے کے لیے کیونکہ وہ سبدس بلکل نئے ہیں اور ان کے تھوڑے سے پرچے سبد ہیں دماغ ایک آرگن ہے آپ روز ڈپس لگاتے ہو تو آپ کی بھجائیں مجبوط ہو جائے گی آپ اس دماغ کا اپیوگ بہت روز کرتے ہو تو دماغ مجبوط ہو جائے گا اس روپ میں آپ نے کبھی اس کا اپیوگ کیا ہی نہیں ہے اب کر رہے ہیں دھیمے 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 آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی آپ بھی اسی سپیڈ میں آ جائیں گے یاد کرنے والے میں اور کوئی ہاری نا کوئی پرشن نہیں ہے پرشن تو ہونا چاہیے نا پرشن نہیں نہیں ہے پرشن تو ہونا چاہیے اس کا مطلب پرشن نہیں ہے تو یہ بھی برائی ہے آپ کو پوچھنا چاہیے جب تک آپ مجھ سے پوچھو گئے تو میں جواب کیسے دوں گا ہاں کرتی کرتی ہلو ہلو جی جی سر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سر میں یہ کرتے ہیں میں یہ کہ رہا ہوں سر کیا میں کر پاؤں گا کیا سر بیٹا مجھے تو تمہارے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے سر آج میرا فرس دین ہے سر آج میرا پہلا دین ہے تو آپ ابھی پیپر دو گے میرے میرے سے جو کچھ بھی پڑھو گے سمجھو گے دس بارہ دین بات پتا لگے گا آپ کا آپ جب ایک پیپر دے کے دیکھیں گے ہم آپ سے تو آپ کے بارے میں پتا لگ جائے گا یہ پڑ چکے ہیں جن کے بارے میں میں نے بات بتائی جب ایک ہی کلاس میں ڈیفرینٹ ڈیسکور کیوں ایک کا آٹھ اور ایک کا آٹھ اٹھتر بھائی میچ نہیں کر رہا نا اور یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ تمہاری چھمتہ کتنی ہے یہ مجھے نہیں پتا جب آپ یہ پیپر دو گے آپ یاد کرو گے تو مجھے پتا لگے گا کہ آپ کی چھمتہ کیا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہی نہیں یہ آٹھ والا بھی کر سکتا ہے ایسا کوئی سٹوڈنٹ ہی نہیں جو نہیں کر سکتا وہ کر سکتا ہے اور کوئی ہاں جی بتاؤ پوچھنا تو چاہیے کچھ نہ کچھ تو پوچھنا چاہیے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ پوچھا ہی نہیں آپ نے آپ اپنی کمجوری سے ایک تو یہ سرمیلہ یہ سبحانہ بلکل پسند نہیں یہاں آپ کو اس پوچھنا چاہیے اتنی دیر سے میں بولنا ہوں میں اتنی ساری چیزیں بولنا ہوں تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کیا ہے میں کیسے کرپا ہوں میری یہ کمجوری ہے اس کمجوری کو رکھو باقی تو آپ سے جب پرسنل میٹنگ ہوگی بیٹھ کے بھی آپ بتاؤ گے اپنے بارے میں ہم سب کو ٹائم دیکھتے ہیں انگلیس کی بہت زیادہ کمجوری ہے آپ نے ابھی یہ پیپر دیا تو آپ کے بارے میں پتا کیسے چلے گا آپ کو لوگ کتنا آتا ہے نہیں میں تو پیپر دیکھ کے ہی پتا سکتا ہوں ابھی اس کے بعد جو پیپر ہوگا وہ اور انگلیس کی کمجوری ہے تو انگلیس کا الگ سی ٹویشن ہوگا کیونکہ کلاس میں جو کلاس ہوگی وہ تو جو سلیویس دیا ہوا اس سلیویس پر ہوگی اس کے لیے آپ کے پاس الگ ٹویٹر ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو الگ ٹائم دینا چاہیے جیسے میں نے بتایا کیسے کیسے کرنا ہوگا ہاں جی تمہارا کوئی کوششن آپ کا کوئی کوششن نہیں دیکھو ایک چیز پہلے کیا نام جتے اندھر ایک بات پہلے دھیان دکھ لینا یہ جو استطیق ہے نا یہ جو استطیق ہے منیک کیا یدے ابھی آپ اس دویدہ میں ہیں کہ میں ہندی رکھوں یا انگلیس رکھوں تو یہ بڑی دویدہ ہے ایک بار تیہ کرلو تو پھر بھگوان بھی اتر کے آگے کہے نہیں نہیں ہندی مت رکھ انگلیس رکھ تو بھگوان کی بات بھی مت ماننا بھگوان کی بات بھی مت ماننا آپ نے ایک بار تیہ کر لیا کہ میرے کو یہی رکھنی ہے ایک دن میں تیہ کرلو اس بات کو اور انگلیس بھی اتنی اچھی ہو جائے گی ہندی بھی اچھی ہو جائے گی اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے بھی کوئی اثر نہیں پڑتا کہ آپ کی لینگویج کیا ہے انگلیس میڈیوم کے اسٹوینٹس کے بھی نمبر کم آئے ہیں ہندی میڈیوم والوں کے بھی زیادہ آئے ہیں اس سے کیا اثر پڑتا ایک تیہ کرنا ہے یہ دویدہ آج ہی ختم کر دینا سنو اس کا پرشن بڑا اچھا ہے کہ جب ہم ایک سائز پڑ رہے ہوتے ہیں تب ہمارے دماغ میں آتا ہے ایویڈنس کیسے پڑے اور جب ہم ایویڈنس پڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک سائز دماغ میں آتا ہے پتہ ہے یہ من کی پروڑتی ہے جو ہے اس میں نہیں رہتا جب آپ کلاس میں ہوتے ہو بہت assignment То آپ سوچ رہے ہو کیار گھومنے جانا تھا فلم دیکھنے جانا تھا یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا وہ کیسے کرے تب آپ فلم دیکھ رہے ہوتے ہو یا کہیں گھوم رہے ہوتے ہو جب آپ کلاس میں ہوتے ہو جب آپ گھوم رہے ہوتے ہو تب آپ سوچ رہے ہوتے ہو کیا کلاس کا کیا ہوگا اور لوگ پڑھ رہے ہوں گے آج ہم پر گھومنے آگے یہ بات بلکل ویسی ہی ہے جو آپ نے کہی تو یہ من کی پروبٹی یہ من بہت تیجی سے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ کیسے کریں اس کا میرا اپنا نباب بہت زیادہ نہیں ہے پر میں نے سیکھا اوسو سے اور اس کا یوز کیا تو وہ ست پر ست چینج آیا ان کا کہنا ہے جو بھی کام کر رہے ہو اس میں رس لینا شروع کرو جو بھی کام کر رہے ہو اس میں رس لینا شروع کرو چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہے ہو ایک سائے ایک پڑھ رہے ہو تو تیہ کر کے من میں بٹھا ہو کیا رسے بہت اچھے سے بس اسی پر بس ایک سیکشن کے بعد ایوڈینس دیکھ لوں پر میں ابھی ایک سیکشن میں بس اسی میں رس لوں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رس لینا شروع جس بھی کام کر رہے ہو کپڑے دھو رہے ہو تو کپڑے میں ہی رس لینے ہی کوسس کرو اس سے اثر نہیں پڑتا جھاڑو لگا رہے تو جھاڑو لگانے میں ہی رس لینے ہی کوسس کرو اس سے آپ کے چت کی ایک آگرتہ بھڑے گی چت کی ایک آگرتہ ہی ایک زیادہ بچاروں کو کرنا ہے دوسری پرکریا ہے میڈیٹیشن میڈیٹیشن میں کچھ اور نہیں کرتے میڈیٹیشن کا مطلب ہی یہ ہے بینا بچاروں کی عوصتہ اب بینا بچاروں کی عوصتہ کیسے آنکھیں بن مدر کے دیکھو ایک جھٹکے میں جیسے ہی کرو دیکھتی ہوں کون کون سے بچار آ رہے ہیں تو آپ دیکھو کہ بچاروں کا توفان چلتا دیتے گا تو بینا بچاروں کی عوصتہ لانے کے لیے تو آپ کو اس کا عبیحہس کرنا پڑے گا مینیمم اسرسائز کر رہے ہوگے تو آپ کا مستسک سیدھے سیدھے آپ کے سریر پہ آ گیا ہے اور اسے بچار وہ بھول گیا ہے سریر پہ آ گیا ہے اور اس عبیحہ سے دھیمے دھیمے من ایک آگرتہ کی طرف بھڑتا ہے یہ چوتھی اور امپورٹنٹ چیز ایک بار کوئی چیز یاد کرنے کے بعد اسے بہت فاسٹ پڑیے دھیمی گتی سے نہیں جیسے دھیمی گتی سے پڑیں گے تو بچار آ جائیں گے فاسٹ پڑیے ریویجن کریے فاسٹ مستس کو ٹائم من دو کچھ اور سوچنے کا چھٹمی بات تیس تیس منٹ کے ہی لکش بناو بڑے لکش نہیں ایک گھنٹے کے بھی نہیں تیس منٹ میں میرا آؤٹپٹ کیا آتا ہے کیا میں تیس منٹ میں اس سیکسن کو اچھے کرلوں گا اب گھڑی آپ کے سامنے ہے اور تیس منٹ ہیں آپ کے پاس آپ کا آؤٹپٹ کیا آیا اس آؤٹپٹ کو آپ کو دیکھنا ہے ایسے کر کے جو میں نے پانچ سات باتیں آپ کو بتائی ہیں ان سے آپ کا چت ایک آگر ہو جائے گا اور بھی کئی کریاں ہیں ایک ہے ماتوہ گدھ کی بھوان گدھ نے ایک کریاں دی تھی اس کا نام ہے بیپسنا بیپسنا میں سوانس کو دیکھنا ہوتا ہے اس سے بھی چت ایک آگر ہوتا ہے میرے لیے میرے سارے جس میں آپ کی کلاس یہ انسٹیٹوٹ انس کا ایڈمیسٹیشن ان سب سے بھی جیادہ پریورٹی سب سے فرسٹ پریورٹی جو رہتی ہے وہ صبح کا میڈیٹیشن ہوتا ہے میں ساڑھے پانچ بجے نہا دھوکے سب کام سے فری ہوکے ساڑھے پانچ پونے چھے پہ دھیان مندر چلا جاتا ہوں اور وہاں کرنے کے بعد ہی پھر میں کلاس آتا پہلے میں سات وزہ آٹھ وزہ کلاس دیتا تھا وہ بند کر دیا اس سے یہ ہوا کہ میں ان کو میں اپنے انسار اپیوگ میں لے پاتا ہوں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ایک کریا اور ہے جو آپ کر سکیں اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے کرنی ہیں بہت تیجی سے سوانس پھینک دیں بہت تیجی سے دس مندر تک سوانس پھینک کے رہیں اور سانت بس اس کے بعد اپنی سوانس دیکھنے لگ جائیں اور بیٹھ جائیں اتنا بھی کرتے ہیں تو بچھت ایک آگر ہو جائے گا ایک بار ایک آگرتہ بڑھی تو آپ کی یہ سپیڈ جو لننگ سپیڈ ہے وہ بڑھ جائے گی ہر کار میں آپ کی کوئی کام کوئی کرو اس میں ایفیسینسی بڑھ جائے گی ہاں بیٹا ایسے تو ہو نہیں سکتا تمہیں پوچھنا ہی پڑے گا یہ کوششن تو میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ پوچھو آپ اپنی کوئی بات پوچھو جو تم اچھے گئے ہاں سینٹینس اسٹیکچرز کے سمبند میں میں نے بتایا تھا سینٹینس اسٹیکچرز کے سمبند میں میں نے بتایا تھا کہ سینٹینس اسٹیکچرز کے لیے آپ کو یہ کوپی کرنا ہے اور سندر سندر کرنا ہے دوسرا آپ کی ہنڈ رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو دوسرے جس کی ہنڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے اس کی ہنڈ رائٹنگ کی کوپی لے لو اس کی ہنڈ رائٹنگ کی کوپی اور اپنے سامنے رکھ لو اس ہنڈ رائٹنگ کو دیکھ دیکھ کرو ہاں نمستے سب نمستے ابھی بول دو میں انسٹیٹوٹ پہ ہی بول ٹھیک ہے تو وہ کرو شروع شروع کے لئے کوپی لیا پہلے کبھی چار لائن کی کوپی پہ لکھتے تھے نا ایک بار اس ٹیکش کو اس پہ بنانا شروع کرو دو تین دن ایک کوپی دو کوپی چار لائن کی بھل لو پھر اپنے آپ اے سے لے کے جائر تک ایک سنٹنس بنا دیتے پہلے ایک سنٹنس میں پوری مرن مالا لگ دیتے تھے ہم بھ سندر 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 کٹ اٹھاتے نہیں دے پین لاش تک اس سے بن جائے گی یہ چینج تو کنی ہی ہوگی تمہارے سے بہتر دوسرے کا دکھ رہا ہے تو دوسرا لے جائے وہ آپ کے تیچر ارخات میں آپ کو بتا دوں کہ کبل ان پر فوکس کرنا آپ چھوڑ تو دوسرے ابھی تو آپ کو اتنا ہی دن ہے وہ تو میں بتا دوں گ کون سے امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ جو کام آتے ہیں اور جو کام آتے ہیں وہی اگزام میں آتے ہیں وہ میں بتا دوں گا کچھ تو پوچھنا ہی پڑے گا جب نہیں پوچھ پاتے ہو تو اتنی کمجوری کیسے کہ آپ پرشنی نہیں آرہا ہاں ہاں ہم جاننا چاہتے نا نشا ہلو گوڑا آفٹرنوم سر گوڑ آفٹرنوم پھر آگر ہم کسی بھی چیز کو مطلب یاد کرتے مطلب کچھ تائم بعد میں اگر اپنے کو دیکھتے نہیں کوئی سبجیک کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ مطلب یاد کیوں نہیں رہتا ہوں ایک چیز اسے پسند نہیں آتی ہے آپ اپیو بن جائیں گے تو آپ اپیو میں سنتوش ڈھوڑے ہو جائیں آر جیس بن اگر سنتوش نہیں ہوتے جلدی پرموشن کب ہو رہا میں آپ کو بتاتا ہوں اس من کی ایک پروتی میرے ایک سٹوینٹ ہے جب وہ سوچتے تھے ایڈی جی کیسے بن گئے وہ ایڈی جی بن گئے پھر وہ کیلکولیشن لگانے لگے سر ڈی جی کب بن بن گئے وہ ڈی جی بن گئے ڈی جی کے بعد کیلکولیشن لگانے لگے کہ پرنسیپل ٹی جی کب بن گے ہاں جی ہاں جی چیک 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 کلاس 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 باد کالویک تار بھی دھوڑ دیر پہ تو وہ پرنسیپل ڈی جی بن گئے پھر پرنسیپل ڈی جی بن کے چھوٹے ڈی جی ملے گا بڑا ڈی مل گیا بڑا ڈی مل گیا اب سوچتے ہیں کہ یہ ایلیویشن کب ہوگا ہی گھوٹ جس کب بنیں گے یہ بات آپ کی نہیں ہے یہ ان کی ہو سکتی ہے یہ من کی پرویٹی ہے جو من من مطلب ایک سوفٹویر جو ہمارے سسٹم میں بنا ہوا ہے جو سوفٹویر کی یہ سمسیہ ہے جو اس سوفٹویر کو اپنے حساب سے چلانا جانتا ہے کوئی تو بھگوان بن جاتا ہے بھگوان میں اور اس میں کوئی انتر تھوڑی بھگوان کا مطلب یہ بھگوان کوئی ایسا نہیں کہ کہیں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو راز کر رہا ہے جس اپنے من کے سوفٹویر کو اپنے حساب سے پھر وہ ہوتا ہے جیسے وہ سسوپال کو بولا کہ سسوپال سسوپال تو ان کا بھائی لگتا تھا کہ اب تمہاری مرتیو آگئی ہے اب تمہارا انت سمیں آگئی ہے تو سسوپال کہتا تھا کہ جو لڑکا ہے جو مایا بھی ہے ہوتا وہ ہی ہے جو یہ کہتا ہے تو اس نے تیہ کر لیا اسی سمیں لڑائی بڑائی تو اس نے کی لیکن اس نے تیہ کر لیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا کیونکہ اس نے کہا کہ مرتیو آگئی ہے تو مرتیو آئی ہی گئی ہے تو من کا تھوڑا سوپیو کرنا سیکھو جیسے نیسا بھی کہہ رہی تھی کہ میں ایویڈنس کھولتی ہوں تو دوسرے دوسرے اٹھوڑنے لگ جاتی کہ اس میں دیکھو کیا ہے پتہ سمجھ سے یہ نہیں ہے سمجھ یہ ہے کہ جب ایویڈنس آپ پڑھ رہے تب آپ کو رس ہی نہیں آرہا جب اس میں رس نہیں آرہا تو دوسرے رس سوچ دوسرے میں آئے گا آدمی ہر چیز سے اوپ جاتا کنہ سیخ گئے ہو ادھر بائز تو وہ ہر چیز سے اوپ جاتا ہے دو لوگ جیون میں ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیہ کرتے ہیں اور ان کے جیون میں آپ رس نہیں ہوتا تو تھوڑے دن بعد اوپ جاتے ہیں یہ پتی اچھا نہیں یہ پتی اچھی نہیں یہی تو کارن ہے اوپنا آپ اپنی پڑھائی میں بھی دیکھو تھوڑے دیر بعد ہوت جائے گا شروع میں جس دن پہلے دن کلاس شروع کرتے ہیں ایک سائز ایکٹ اُس دن پور ہے تو فل تو آن لائن فل کلاس اور پانس سات دن بعد سبح ایک یہ بات میں نہیں جانتا میں تو جانتا ہی ہوں چاہی صرف ان کا من ہے ان کے من من کو صحیح کر دو تو وہ روج کلاس آئیں گے ان کا من ہی تو خراب ہے کہتے نا مو مارتا فرتا ہے وہ ہی ہے وہ ایک جگہ جائے گا دوسری جگہ جائے گا تیس جگہ جائے گا تو اس کی گلتی نہیں ہے اس کا من مو مار رہا ہے جگہ 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 ایک گھر میں آدمی رہتا ہے تھوڑے دن بعد اپنے من سے بنایا گھر دوسرے کے گھر دیکھ لگتا ہے نہیں اچھا ایک کار لاتا ہے کار لاتا پہلے جیوان میں کیسے کار آ جائے سپنا آ کار یہ من ہے یہ کریاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں ان سے آپ ایسی استطی میں جا سکتے ہیں کہ آپ پہ الٹو ہے تو آپ کو الٹو اپنی ہوائی جار لگے گی دوسرے کی مسجدیس بھی بیکار لگی گی لیکن ہوگا یہ من لیکن یہ رس میں جو لے پایا وہ ان پرکریہ وں کے یوز کرنے سے لے پایا درواز یہ میں نہیں کر سکتا تھا اور اس کو اور پرگاڑ کرنے کے لیے اس کے لیے روز سادھنا کرتا ہوں آپ سوچو اتنے لمبے سمیسے میں کلاس لے رہا ہوں انہی سبجیکس کو میں بار بار پڑھاتا ہوں میں نہیں ہوتا ہوں آپ تو کلاس میں ہوت جاتے ہیں میں کھڑے کھڑے پڑھاتا ہوں اور روز تین گھنٹے چار گھنٹے میں پڑھاتا ہوں میں نہیں ہوتا آپ جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس میں اس پرکریہ میں کچھ سیکھ گیا ہوں جو مجھے لگتا ہے میں تو نہیں گھتا ہوں ہوں بتاؤ کٹی سر آج جو آپ کا لیکچر ہے سر 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 میری بات ہو سر آج کا میرا اپیو میں سیلیکشن ہوگا نہیں ہوگا یہ تو فیوچر میں سمائے کے گروہ میں ہے لیکن سر میں نے جو کل ہوگے سر میرا تو نہیں ہم پورا کریں گے لیکن چونکہ چار بجے سے چار بجے میں تین سے چار بجے تک چار بجے چیک کرنا تھا میرا دماغ ادلت ہو گیا میں نے کہ یار میں انہیں سٹوئنٹ بھی تو مجھے دے ہی رہے نا پیسے دیئے انہوں نے تو میں کیسے پاس کرواؤں یہ تو چیٹنگ ہے جب میں کچھ کرا نہیں پایا اور آج میرے دماغ میں جب میں بہت تیز سوانس کر رہا تھا تب بھی میرے دماغ میں یہ ہٹ کر رہی تھی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی میں بچوں کے آٹھ آٹھ نمبر تین تین نمبر یہ دکھ ہو رہا تھا اس لئے تی سنیوگ بس لیکچر ہوا یہ لیکچر میں سوچ کے نہیں آیا کہ مجھے کون سا لیکچر دینا ہے کچھ کرنا ہے یہ تو میں اپنی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو ہم ساندار سے ساندار کرائیں گے وہ تو اس میں چنتہ کرنے جروعی نہیں ہے آنو کون آنو 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 اس کا پرشن بھی اچھا ہے کہ چار پانچ گھنٹے کلاس میں تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن لائبری میں بیٹھ نا اتنی دیر تک بڑا اسم بھ ہے راجرام کتنے سال کے ہو آنو 21 کا جوان یہ کہے کہ یہ میرے لئے اسمبب ہے تمہیں پتا ہے تمہیں ایک فوجی کی طرح ہونا چاہیے ان کے مائنڈ واس کر کے انہیں ہم اور آپ تو سوچتے ہی بیک مار جائیں گے کہ نہیں سیم آپ نہیں جانا جہاں گولیاں چلنے ہی ہوتی ہیں وہاں پتا نہیں ہوتا کہ ہم جیون باپس آئے گا کہ نہیں آئے گا جیون جیون کا مطلب سمجھ رہے ہمارے اندر جو سوا چل لے یہ جیون ہے پتا نہیں ہوتا اور ایک اکیس سال کا لڑکا کہتا ہے کہ لائبریل میں بیٹھنا تو اسمبہ جیسے کہ مانو اسے کاٹ رہے ہوں یہ تو بیروں کی بیرانگناؤں کی پرتیوگتہ ہے کمجور لوگوں کی پرتیوگتہ نہیں ہے ہاں دیکھو بار بار میں پھر اسی بات پر من کا سوفٹ بیر کبھی 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 سوچ تک جاتے ہیں تھک نا کیا ہے تھک نا کا مطلب ہے من کا اوبنا تھک نے کا بھی مطلب کیا ہے من کا اوبنا آپ کا من اوبرا ہے تو آپ تھک رہے ہے آپ ایک گھنٹہ بیٹھے آدھا گھنٹہ بیٹھے اٹھ کے چلے گئے پھر آدھا گھنٹہ دھیمے 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 اس 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 کہ ہم بیٹھ سکے میں نے خوب کیا 18 گھنٹے کام 18 گھنٹے کام دیکھو میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں ٹھیک ہے میں تین سے چار کے بیچ میں جگتا ہوں میں چار بجے سے بھی مان لو تو میں چار سے لے کے گیارہ بجے تک نون اس ٹھوڑا کام کرتا ہوں کوئی بریک نہیں ہوتا کام میں تھوڑی ایکسرسائز کرو تھوڑا دوڑو نہیں دوڑتے نہیں آدمی جو اس طرح کا وقت سیویل سرویسز کے ایک جام میں ایک لڑکے کی فرسٹ رین کا ہی تو اسے پوچھا کہ آپ سریک کس کو دوگے سریک کس کو دوگے تو اس نے پتا ہے ابھی کوئی چار پان سال پہلے کی بات ہے میں نے پڑھا اس کا انٹیو سریک کس کو دوگے صرف اور صرف میری رو جانہ کی دوڑ کو میں 12-14 کلومیٹر دوڑتا ہوں پتہ کیا ہوا سریر کا وہ حصہ جو دکھتا ہے اسی کو ہم سریر کہتے ہیں سریر نام میں بھول لاؤں مجھے پتہ نہیں کیونکہ اخبار میں چھپا تھا تم چھوٹے سے اگزام کے لیے سوچتے ہو کہ میں لیبری میں نہیں بیٹھ سکتا ہم 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 ایسے تھوڑی ہوگا چلو یہ بات ہے میں نے آپ لوگوں کچھ بتائیں حصود ہاں کیا پوچھنا ساتھ ہاں بلکل ٹھیک ہے میں سکتے پاس سے سہمت ہوں کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ اتنا بڑا سلیبس ہے ابھی تو ہم ای پیو کے ساب سے کر رہے ہیں پھر ہم آر جیس بھی آج جائے تو ہم اس کو کیسے کریں گے جو ای پیو کے لیے کر رہے ہو نا اس کو اتنا پرفیکٹ رکھتے چلے جاؤ کہ ایک لسٹ بناو اپنے کمرے میں لگا دو لگ دیا آپ نے رائستان ایکس آئیز ایک نائنٹی وفتی اس کو گرین کر دو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے پڑھنے کی جربت نہیں ہے ہر روز کسی سے کہو کچھ کوش پوچھ نہیں کچھ بھی پوچھ میں نے اس کو یہاں لکھ دیا ہے میرے بیر ایکٹ میں اور نوٹس میں نہیں لکھا ہوا یہاں لکھا ہوا ایسی استطیق میں لاؤ کچھ ایکس ایسی استطیق میں لانے ہے جیسے میں نے بھی کہ آپ 179 section 179 کو کبھی بھی نہیں پڑھ یہ ہمیسے آد ہیں اب ماللو جیسے 299 300 کا ڈیفرینس پڑھ رہے ہو آج اور پرس ایکزام دینے جا رہے ہو آپ کہ کیسے ہوگا بھائی یہ وہ پارٹ ہے جو کبھی نہیں پڑھنا وہ تو ہمیں آتا روز آتا ہے کبھی بھی پوچھو ہم آج پڑھانے آیا میں ماللو آج بھی سی پڑھانا شروع کروں اور پڑھ 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 یہ جیسے ابھی آپ کے سیمولٹینیس دو ایکٹ چل لائے جیسے آپ نے پوچھو بھی پڑھ تو پوچھو کو ایسا کر کے رکھ دو اپنی لسٹ بناو یہ پرفیکشن میں ہے پرفیکشن کا مطلب ہے کہ سٹیٹ میں ایکزام دینے والے سبھی لڑکوں سے سب سے اچھا میرا تیار ہے پرفیکشن کا لیوال جیسے تھوڑا پڑھ لینا کچھا کچھا پڑھ لینا وہ کام کا نہیں ہے ہاں ترپتی آپ کوشش نہیں وہ سمسیا نہیں ہے جب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مائن کیا کرتا ہے کہ پھینک رہ ہوتا چیزوں کو کہ یہ ہے یہ ہے جب آپ پرفیکشن لیول لے آتے ہو اس میں تو نہیں پھینکے گا جب ہم دیکھو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے جب میں جایپور آیا تھا تو میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی تو میرے ساتھ میں سمسیا کیا تھی کہ میں سوچتا یار کل تو سندھی کم پڑھا ہوا ہوتا ہے کچھا کچھا پڑھا ہوتا ہے تب آپ کنفیوزن ہوتا ہے تب آپ جو چیز جس ایکٹ کی نہیں ہے دوسری ایکٹ کی لکھ دیتے ہو کیونکہ وہ کچھا ہے پکہ ہو گلیاں بلکل ہی سلامت ہو آپ اپنے گھر جا رہے ہو تو آپ ہو نہیں سکتا اس راستے پہ چلے جائیں کیونکہ آپ نے راستہ دیکھا ہے کہ آپ ادھر راستے میں جاتے ہیں اس راستے میں آپ نہیں جائیں گے کیوں کیونکہ آپ کے پرفیکٹ ہے راستہ دماغ میں اس لیے ہاں آدھتی ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کا یہ دیکھ لو کہ میرا مائنڈ کب کب کیسے چیزوں کو بھولتا ہے ایک سامن طور پر یہ دیکھا گیا کہ 24 گھنٹے میں اتنا بھول جاتا ہے وہ میں بتائی تھی پرکریا اتنا بھول جاتا آپ اپنی ڈائری رکھو کچھ بھی ہو یہ میرے کو revise کرنا ہے آج کیونکہ آج مائنڈ ہٹا دے گا اس کو دشتو کر دے گا اس چیز کو اس پرکریا کا آپ use کرو اور چھوٹی چھوٹی ڈائری بناو بہت چھوٹی چھوٹی نمیت کیا تھی پتلی میرے پاس میری دیاری ہوتی میں ایک دن ڈائری دکھائی تھی وہ ڈائری بناو ایک سائز ایک گھنٹے میں revise کیا جا سکتا ہے اس ڈائری کے مادن سے اس ڈائری کو رکھو تو بار 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 revise کر چکے ہو نا تو وہ چھپ جائے گا دماغ میں اور اس mind کی جو چپ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ پتھا نہیں کتنا جی بی کا کتنا ٹی بی کا وہ لگا ہوا ہے میں ہم ریکارڈ پتھا نہیں ہم دیکھو کتنے بجے سوتے اور دکھتے کتنے دیکھو آپ سوتے نہیں سمجھ نید کی نہیں نید نہ آنے کی ہے آپ سوتے نہیں آپ کروٹ ہی پدل لے ہو آپ اپنے روٹین میں سات بجے جگو لیکن دن میں کوئی ریسٹ نہیں بہت محنت بہت محنت اتنی جیادہ محنت کہ سام ہوتے ہوتے جاتے ہیں اور پھر یہاں آنے کے لیے آپ کا ٹائم ہو جاتا ہوگا کلاس کا سام کو ایسی ایکسرسائی جس میں آپ کو پسی نہ آ جائیں کہیں پارک میں گھوم کے آ رہے ہو کہیں دوڑ کے آ رہے ہو جرور کرنے اور رات کو سو جانا ہو سکتا ہے کہ آپ کو دس بجے نید آ جائے اس دن تو آپ اپنے آپ گیارہ بجے سو کر چار بجے جگ جائیں گے کوئی علا رہم نہیں لگانا پڑے گا میرے کوئی علا رہم نہیں لگانا پڑتا میں ہر روز صبح 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 پسینے پسینے ہوا ہے میرے کو کوئی علا رہم نہیں لیکن گیارہ بجتے بجتے میرے کو گہری نید آتی ہے اور تین ساڑھے تین بجے تک پر فیکشن اس سے زیادہ آپ کو سونے کی ضرورت نہیں ہے نمستے ساڑ اور کسی کا کوئی پرشن آن لائن میں کسی کا کوئی پرشن جو پوچھنا چاہتے ہوں یہ دیوانس پوچھ رہا ہے کہ اگزام میں کئی بار ایسی سکتی ہوتی ہے کہ یاد ہوتا ہے لن ہوتا ہے لیکن غلط ہو جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا جواب دے چکا میں وہ پکہ یاد تھا ہی نہیں وہ کچھا یاد ہے پکہ یاد کا کبھی گلتی ہونے کی کوئی سمبابنہ نہیں آپ کو کوٹا جانا ہو تو آپ بس کہاں سے پکڑیں گے ٹرین پکڑیں گے کوٹا کی ہی پکڑیں گے ایسا تو ہوگا ہے نہیں تلی چلے جائیں یہ جو گلتیاں ہوتی ہیں نا وہ صرف کچھے کچھا پڑا ہونے کے کارن ہوتی ہیں اور کوئی کارن ہی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو چھوٹا سا سلیبس ہے بہت بڑا سلیبس نہیں ہے بہت بڑا کامپیشن نہیں ہے بہت سائے لوگوں کو تو ہی پتا ہی نہیں ہے کہ یہ تنا بڑا اس لیبل کی جس میں آئی ایس سے زیادہ تنخواں ملتی ہو آئی ایس سے زیادہ تنخواں ملتی ہے آئی ایس سے کئی گناہ سبیدہ زیادہ ہیں آئی ایس سے زیادہ سممان ہے اور اتنا کم سلیبس ہے اس میں تو بہت سارے بچے انرجی بیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک اچھی جاند آئی ایس بنیں گے صرف اتنا ہی ہیں لیکن جب وہ کمپیر کریں وہ تدکال کر دیں گے یہ گلتی میرے سے بھی ہوئی تھی یہ گلتی میرے سے بھی ہوئی تھی تدکال کر دیں گے اس سے زیادہ تنخواں ملے گی اس سے ساری سبیدہیں زیادہ ہیں اس سے زیادہ سممان ہیں وہ کبھی بھی اپنے آفیس میں آپ کو بلا نہیں سکتا آپ اپنے آفیس میں آپ کوٹ میں کھڑا رہے گا کوئی نئی منتری کھڑا رہے گا سمپرک کرنے کے لئے جس صاحب سے سمپرک کروا دو ہم صحیح تکنے لوگ سمپرک کرتے رہتے ہیں سر ایک بار جس صاحب سے اور ایسے ایسے سر وہ ایک بات جانکاری ہے کہ آپ کی سیبر کرتے ہیں ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ایکزام اتنا سرل ہے سچ بات یہ سرل ہے اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہر اسٹوڈنٹ جج بن سکتا ہے لیکن آج میں نے آپ کی کمیوں کو بھی بتا دیا اور کسی کا کوئی پرشن بیر ایکٹ میں ایک لینگویج ہے بیر ایکٹ فیصلے کے لئے لکھا ہوا ہے لینگویج وہی لکھنی ہے لیکن جو پوچھا گیا وہ لکھنا ہے بیر ایکٹ کو کرک کرنا ہے توڑ کر لکھنا ہے سب دو وہی سے لینے اسٹیکچرز وہاں سے لینے لیکن اپنا جو پوچھا گیا ہے وہ کرنا ہے جو پوچھا گیا ہے وہ کرنا ہے اس کا ایک ایک ایکزامپل ہم لے لیتے ہیں جیسے ایک اس بچے نے ایک دیفنیسن پوچھی گئی کھمیرت سارا میں ہندی اور انگلیس بہنوں میں بتا دیتا ہوں دو اس نے سارا گلت لکھا میں نے اس کو جیرو دیا ہے پھر میں نے بیر ایکٹ کی لینگویج ہے لیکن اسے کرک کرکے میں نے اپنے حساب سے لکھ دیا وائن پچاری اور کھمیرت تاڑی کھمیرت سراب کہلاتی ہے وائن پچاری اور کھمیرت تاڑی کھمیرت سراب کہلاتی ہے تین دھارہ تین کلوز ٹین ٹھیک ہے ایسے ہی میں نے انگلیس میں بھی ایک جگہ لکھا ہے جیسے اس نے فرمنٹیڈ لکھر پوچھا ہے تو میں لکھ دیا ہے فرمنٹیڈ لکھر means وائن پچاری فرمنٹیڈ تاری and any other liquor that form that from time to time be declared by the state government to be فرمنٹیڈ لکھر میں نے بیر ایکٹی لکھا ہے لیکن اپنی بحثہ میں لکھا ہے لینگویج بہی ہے سب دو بہی ہے وہاں سے crack کرنا ہے ایسے چیز لکھا ہوئے تو اس سے ارد نہیں آرہا اس میں آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں آپ اپنی دونوں آپ ہنڈی میڈیم اسٹوئنٹس کو دکھا دیں آپ انگلیس میڈیم اسٹوئنٹس کو دکھا دیں ان کو کوپی دکھانے سے آپ ان سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ لکھتے کیسے ہیں اور باقی آنسر سے ہم لکھا دیں گے ہر ایک آنسر لکھا دیں گے ایسے لکھو یہ آدھرس آنسر ہوگا ایک بار آپ کو آئیڈیا ہوگا تو پھر آپ کسی بھی آنسر کو لکھ سکتے ہیں نہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے پہلے پریباسہ لکھو اس پریباسہ میں سیکسن لکھ دو اس کا سب کلوج لکھ دو پریباسہ پوری لکھ دو اور کوشٹک میں سب سے نیچے ایکٹ لکھو آپ ایکٹ اوپر لکھ دے تو پریباسہ سارے سبتوں ہی ختم ہو گئے کوشٹک میں جو لکھا ہوا ہے وہ سبت گنے نہیں جاتے ہیں وہ صرف آپ نے ایڈیشنل انفورمیشن دی ہے دے دو تو ٹھیک نہ دے دو طریقے کو تھوڑا چینج کر دو اور کوئی اور کوئی پرشن کسی کا نہیں چپٹرز بغیرہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکٹ کا نام اس لیے بتانا ہوتا ہے کیونکہ جب ایکزام میں کوشٹک آئے گا تو وہ کئی ایکٹس آئیں گے اس لیے بتانا ہوتا ہے انہیتا اس کی بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ چل جائے گا لیکن آپ کی ڈیفنیشن پرفیکٹو وہ نہ بھی لکھا ہو تو بھی آپ کا کام ہو جائے گی اور کوئی پرشن کسی کا کر دیں آج اتنا ہی ٹھیک ہے آج اتنا ہی کوئی اور کوئی پرشن کسی نے پوچھا ہو میں ایک بار یہ دیکھ لیتا ہوں چیٹ میں اور جس کو کسی کو کوئی اور سمجھ چاہے ہو فون پر پوچھ لینا ٹھیک ہے آج اتنا ہی ٹھیک ہے آج اتنا ہی موسیقی